السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے التجاہ ہے کہ ہمیشہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ اور شفائی آپ فرمائے اپنی لاسٹ ٹو ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ان کا مختلف انبیاء کرام کے ساتھ جو ساتھ تھا اس کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ تھا اس کے بارے میں بتایا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے موت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو اللہ جسے چاہے گا اپنے سامنے زندہ رکھے گا اللہ کے سامنے جبرائیل، اسرافیل، میکائی اور موت کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اللہ موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کون بچا تو موت کا فرشتہ جواب دے گا اے اللہ آپ کا مبارک چہرہ آپ ہیں، میں ہوں آپ کے غلام جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں اللہ کہیں گے میکائیل کی روح کبس کر لو پھر سوال ہوگا کون بچا جواب ملے گا اللہ آپ، جبرائیل اور اسرافیل اور میں تو اللہ کہیں گے اسرافیل کی روح کبس کر لو پھر سوال ہوگا کون بچا جواب ملے گا اللہ آپ، جبرائیل اور آپ کا غلام، میں اللہ کہیں گے جبرائیل کی روح کبس کر لو جبرائیل علیہ السلام زمین پر اپنے چہرے کے بل گر جائیں گے اور آپ کے پر پھیل جائیں گے جبرائیل علیہ السلام کی روح اللہ کی تصویح کرتے ہوئے نکل جائے گی پھر سوال ہوگا کون بچا جواب ملے گا اللہ آپ اور آپ کا یہ غلام تو اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی پھر اللہ کہیں گے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی و اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے پوچھیں گے آج بادشاہت کس کی ہے تو اللہ خود جواب دیں گے دللہ واحد القحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حساب کے دن جب ہم سب دوبارہ اکٹھیں ہوں گے تو زمین کو سیدھا میدان کر دیا جائے گا آپ جانتے ہیں نا کہ زمین اس دن چٹیل میدان کی طرح ہوگی سفید روشن اس پر کوئی پہاڑ کوئی ٹیلہ نہیں ہوگا اور کوئی بھی اپنی جگہ سے ہت نہیں سکے گا کوئی بھی کہیں چھپ کر جا نہیں سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہلا ہوں گا جس کو اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اچانک جبرائیل کو دیکھوں گا سب سے بڑے رحمان یعنی اللہ کی دائیں جانب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ان کو میری طرف بھیجا ہے اللہ کہیں گے سچ کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حساب کے دن یہ آج سے کیوں کی کیا آپ کو پتا ہے اس لیے کہ ہر پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ اس نے پیغام پہنچایا یا نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے جانے سے پہلے ہی جبرائیل کی طرف ہوتے ہوئے کہا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچایا اللہ نے کہا سچ کہا کیا ہم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اوڑ رہے تھے تو اس لیے اللہ ہم کو بھی پر عطا کر دیں گے اور ہم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بہت محنت کرنی ہوگی یہ دنیا چند روزہ ہے اس دنیا میں ہی عمل کر لیں کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے میرے خیال میں جو سب سے پسند دیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام سے ابھی بھی اپنا تعلق اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسکرانے لگے اور آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا کیا آپ خوش نہیں ہوئے اے محمد کوئی بھی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجتا ہوں اس لیے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جواب میں سلام کہتے ہیں ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیں سلام کہیں ہمارا نام لیں تو آئیے ہم سب مل کر کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اپنے نبی اور جبرائیل علیہ السلام کی محبت پیوست کر دے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و آیاتی و ذکر الحکیم آمین یا رب العالمین